بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں بحروپیوں تھک بازوں فرانیوں سے بھی محفوظ رہیں ناظرین آج ہم دوبارہ بات کریں گے کیش ورت جو ایک ویب سائٹ لانچ کی گی تھی راجہ ریاض سیفور احمان خان نیازی حاکم نیازی ملک نوید نے مل کر ایک تو اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے پھر کچھ لوگوں نے میں میسجز کیے اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ راجہ ریاض نے سنم اوان کے ساتھ شادی کر لیا اب دیکھیں راجہ ریاض کی زندگی ہے وہ شادی کرے وہ نکاح کرے وہ رنگرلیہ منائے یہ اس کا کول فیل ہے اس میں ہم دخل اندازی نہیں کر سکتے ہیں ہماری جو لڑائی ہے وہ ان ناثر بازوں کے ساتھ ہیں جو ترہ ترہ کے نام بدل کر مارکیٹ میں آتے ہیں پاکستانی عوام کو لوٹتے ہیں ایک تو کیش ورت کے حوالے سے آپ کو کچھ بڑی اپ ڈیٹ دیں گے کچھ وائس نوٹس پروگرام میں آگے چل کے سنائیں گے اور دوسرا ہمیں کمپلینز آئیں جی کہ پاور آف منی نے بھی ویڈرال بند کر دی ہیں کیونکہ پاور آف منی کا جو پاکستان میں کنٹری ایڈ تھا وہ ملک توقیر آوان تھا جو بڑی بڑے دعوے بڑی بڑی باتیں کرتا تھا ایک تو اس حوالے سے بھی آپ کو اگاہ کریں گے اور تیسرا آپ کو سب سے اہم جو خبر دینی ہے کہ ماضی کے بڑے بحروپ یہ امیر حسین عرف آمیر مغل کے خلاف ایف آئی اے سائبر کرائم سیل نے انکوائری شروع کر دیا وہ انکوائری آلریڈی شروع تھی اس کا کہاں تک پروسس پہنچا وہ آپ کو بتائیں گے کیونکہ آپ دیکھنے کے حال ہی میں اے اے انٹرپرائزز اور اس کے بعد ورلڈ ہب انویسمنٹ والوں نے تقریبا پاکستانی عوام کو ایک ارب بیس سے تیس کروڑ پر کچونہ لگایا اور وہ دونوں انیس احمد اور جو دوسرے تھے اس کے مالک چودری اسغر علی وہ فرار ہو چکے ہیں کہاں پہ ہیں پاکستان میں ہیں دھبی میں ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن جتنی بھی اس طرح کی ویب سائٹز آتی ہیں اب دیکھیں آئی سمارٹ یا اس سمارٹ وہ ایک مجھے کسی نے بھیجا لنک میری ٹیم کو انہوں نے کہا جی اس کے اوپر بھی پروگرام کریں اصلیت بتائیں پھر ڈی ایچ اے میں ایک اور نئی ویب سائٹ بھی لانچ ہو چکی ہے اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے پتہ نہیں کتنی نصربازی ہے پاکستان میں کہ یہ لوگ ترہ ترہ کی کمپنیز بنا کے بحروپیے نئی شکل میں پاکستان عوام کو لوٹنے کے لیے آ جاتے ہیں اور پاکستانی بولی عوام ہیں وہ ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتی ہے تو وہ لوٹنا شروع ہو جاتی ہے بات کریں گے ون نیٹ فرک کے جو آمیر مغل ہیں جو دوزار بارہ میں اس کی صلیت بھی آپ کو ہم نے بتائی تھی کہ وہ رالپنڈی کے ایک ہسپٹل میں وارڈ بھائے تھا پھر وہاں پیچوری کے الزام لگا وہ وہاں سے ڈسمس ہوا پھر اس نے جو ہے ون کوائن سے اپنی زندگی کا آغاز کیا لوگوں کو لوٹتے لوٹتے اب وہ اس سٹیج پہ پہنچ چکا ہے کہ عرب اور عربے کا وہ مالک ہے پاکستانی عوام کو لوٹ کر وہ مالک بنائے اب اس نے اپنی ایک کمپنی بنائی اور اس نے کہا جی میں ٹریڈنگ کرتا ہوں دیکھیں الحمدللہ واش ٹائمز کی پلیٹ فارم سے جو کچھ آپ کو بتا رہا ہوں اگر غلط ہے تو آپ ہمارا گریبان پکڑ سکتے ہیں لیکن اگر سچ ہے تو آپ دوسروں کو بھی ترغیب دیں کہ یہ جو کمپنیز آپ کو آر وائی دیتی ہیں اس میں انویسمنٹ مت کریں اب ون نیٹور کے آمیر مغل وہ کہتے ہیں جی میں ٹریڈنگ کرتا ہوں کہاں کی ٹریڈنگ کرتے ہیں ان کو تو ٹریڈنگ کے شاید سپیلنگ بھی نہ آتے ہوں اور وہ دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم مہانہ تین سے سات پرسنٹ بارہ پرسنٹ چودہ پرسنٹ جو ہے وہ پرافٹ دیتے ہیں ٹوٹلی منی روٹیشن آمیر مغل کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ کو میں نے تقریباً ایک ماہ پہلے بتایا تھا کہ ایف ای اے سائبر کرائم سیل کے جانب سے آمیر مغل کے خلاف انکوائری شروع ہو چکی ہے کیونکہ ٹریڈنگ پاکستان میں بہن ہے اور یہ نوصر باز اس کا روب دار کر پاکستانی عوام کو نوٹتے ہیں اب اس حوالے سے آمیر مغل کے خلاف جو انکوائری ہوئی ہے تقریباً وہ حتمی مراخل میں داخل بھی ہو چکی ہے آپ کو بڑی بریکنگ دیں گے انشاءاللہ بہت جلد اور آپ وہ بریکنگ دیکھ کے پھر شاید آپ اپریشیٹ کریں واش ٹائمز کی ٹیم کو کہ واقعی واش ٹائمز کی ٹیم جو کہتی ہے وہ کرتی بھی ہے انقریب آپ کو بڑی بریکنگز کا ایک سلسلہ ہم شروع کرنے لگے ہیں یہ بڑے بڑے جو مگرمچ جو نوصرواز بیٹھے ہیں اس حوالے سے کچھ اداروں کے ساتھ ہماری بات تو انہوں نے بھی اب حرکت کرنا شروع کر دی ہے اور جو پہلا ٹارگٹ رکھا گیا تھا وہ آمیر مغل ون نیٹورک کے جو مالک ہے اس کو رکھا گیا تھا کیونکہ یہ آلریڈی انڈین ایک بارتی جینٹ تھا حریش کڈیلا اس کے ساتھ مل کے اس نے پاکستانی عوام کو لوٹا تھا بی فور یو میں اس نے پاکستانی عوام کو لوٹا تھا ماضی میں اس کی کمپنیز کی ایک پوری فیرست ہے وہ نام گنوانا ہم شروع کرے تو شاید رات بھی گزر جائے لیکن خیر اب ون نیٹورک کے حوالے سے آپ کو اگلے بڑی خبر دیں گے بہت بڑی بگ بریکنگ ہوگی پھر آتے ہیں ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ پاور آف منی ہمیں تو پہلے معلوم نہیں تھا اب معلوم ہوا کہ پاور آف منی کا جو مالک ہے وہ بھی ایڈم عمین چودری ہے اور ایڈم عمین چودری کیونکہ پاکستان سے بھاگ گیا وہ اس نے ہمیں کہا جی میری ٹیم کو بھی کہا میں ایک بڑا ٹریڈنگ ہاؤس ٹریڈر ایک لانچ کر رہا ہوں آپ بھی دیکھئے گا آپ بھی ہمیں اپریشیٹ کریے گا لیکن ایڈم عمین چودری صاحب آپ نے تو پاور آف منی بنائی تھی اب وہ بھی سکیم کر چکی ہے پاور آف منی میں آپ کا جو کنٹری ایڈ تھا ملک توکی راوان جو لمبی لمبی چھوڑتا تھا اتنی لمبی چھوڑتا تھا کہ ملے پیٹ بھی نہیں سکتا تھا اس کے ساتھ بھی میں نے ایک دفعہ پروگرام کی تھی اب وہ لوگوں کی کالز بھی اٹنڈ نہیں کرتے تو ایڈم عمین چودری صاحب جو آل پاکستان پروجیکٹ سے متاثرین تھے ان کو آپ نے پیسے نہیں دیئے اس کے بعد آپ نے پاور آف منی بنائی اس میں بھی آپ نے سکیم کیا لوگوں کو اچھی طریقے سے آپ نے چونہ لگایا شاید مجھے لگتا یہی ہے کہ پاور آف منی کی جو انویسمنٹ آتی رہی ہے اسی میں آپ برونے ملک دورے بھی کر رہے ہیں اب پاور آف منی کے یہاں پہ جو ملک توقیر آوان صاحب ہیں وہ بھی غائب ہیں اب یہاں پہ بھی یہ ایک سٹیج ہے یہاں پہ لوگوں کو یہ چاہیے کہ پاور آف منی میں آپ کا جو ٹاپ لیڈر تھا وہ ملک توقیر آوان تھا آپ ملک توقیر آوان کے خلاف ایف ای اے سائبر کرائم سل میں جائیں وہاں پہ اس کے خلاف درخواست دیں کہ اس نے آپ کے ساتھ نصربازی فراڈ کیا ہے اب ناظرین آتے ہیں کیش ورد کی جانب آپ کو کچھ وائس نوٹ سناتا ہوں کیونکہ کیش ورد کے فرنڈ مین تھے راجہ ریاض سنم آوان حاکم نیازی اور ان کے بیگ پہ تھے سیفور رحمان خان نیازی ملک نوید بھی فرنڈ مین کے اوپر یعنی کہ فرنڈ مین کے طور پر کھیلتا رہا پھر ملک نوید اور راجہ ریاض نے اب ایک نئی کمپنی انٹروڈیوز کروا ہی ہے وہ نئی کمپنی ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو کوئی بھام نہ رہے کہ ہم ہواوں میں تیر چلاتے ہیں کچھ وائس نوٹ ہمارے ہاتھ لگیں کہ چھتے ہیں شیئر کی ہیں درہا یہ وائس نوٹ سنیں اس میں وہ مصوف کیا فرما رہے ہیں یہ کہاں چلا گیا یہ جو بلال خاک سار یہ کتے کا بچہ کہاں چلا گیا ہمارے پیسے کھا گیا کتے کا بچہ راجہ رینٹل قسم کھاتا تھا ہم میں نے تو آکومنڈیشن کیا چولا جلتا رہے جلتا رہے ہیں فری ڈالرز دیئے ڈالرز ہوئے سے کہہ رہا تھا کہ جیسے فری ڈالرز دیئے اور پچیس پرسن اکومنڈیشن میں اب وہ بھی ختم ہو گئی بہرال 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 ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور جس نے پچیس پرسن دیئے ان کی اکلمندی کو میں سلام کرتا ہوں کہ کتنا بے وقوف ترین وہ لوگ ہیں کہ ہمارے بہت پچیس پرسند ہو گیا پانچ پرسند بھی نہیں تھے اور شکر ہم نے نہیں لگا ہے وہ بندے کہاں چلے گئے جو دن رات راجہ کے گھنگ گاتے تھے اور بولتے تھے کہ جو ہمیں پانچ کروڑ کا دیا وہ بندے کہاں چلے گئے جو دن رات راجہ کے گھنگ گاتے تھے اب اچانک وہ سائبر اٹیکس آیا ان کا یہ کہاں چلے گئے بندے جو راجہ انٹل کہاں وہ چلے گئے بلال خاکسار کہاں چلا گیا جو سارا دن وہ گھنگ گھنگ گھنٹا تھا اب وہ ان کو کیا مٹی سو گئی یا کیا بالوں میں چپا گیا کیونکہ یہ فراڈیا لوگ ہیں فراڈیوں نے ہڈی خوروں کو دیا تھا یہ فراڈی ہے میں آج بھی سلوٹ کرتا ہوں سید کمر صاحب کو میں آج سلوٹ کرتا ہوں سکید کمر صاحب کو وہ بکا نہیں وہ متاثرین کے خلاف اب بھی وہ حق میں لڑ رہا ہے میں کہتا ہوں سید کمر صاحب ایک فرشتہ دل انسان ہے اور دوسری بات میں کہتا ہوں کہ سید کمر صاحب متاثرین کے حق میں ڈٹا رہا سید کمر کو میرا سلام پیش کرتا ہوں اور سارے گروپ کو کہتا ہوں سید کمر جیسا بہترین انسان میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا واقعی سید کمر صاحب آپ کو میں سلوٹ کرتا ہوں جی تو ناظرین یہ آپ نے وائس نوٹ سنے اب آپ کو کل پروگرام کر کے مزید کچھ حقیقتیں آپ کو بتائیں گے تاں کہ آپ کو معلوم ہو سکے کیونکہ کیش ورٹ نے سکیم کرنا تھا اب جب تک نیو انویسمنٹ نہیں آئے گی بی فور یو کے متاثرین کو اکاموریٹ نہیں کیا جائے گا تو خدارہ جو اس طرح کی نوصر باز بہروپیے لٹیرے فراڈیے تھک باز آتے ہیں ان کے حدیں چاڑ کر اپنی زندگی برباد مت کریں بی فور یو کے کتنے متاثرین جو اس دارفانی سے کوچ کر چکے انہوں نے خودکشیاں کر چکے ہیں اور ان کا خون بھی سیفور احمان خان نیازی کے ذمہ ہے جو لوگوں کو بڑے بڑے دعوے کرتا تھا کہ یہ وہ دعوے اس کے اس طرح کہتے ہیں کہ یہ وہ کمپنی ہے جو ساری زندگی بند نہیں ہوگی نسلوں کی یہ کمپنی ہے تو سیفور احمان خان نیازی آپ تو پاکستانی عوام کے پیسوں پر عیاشی مار رہے ہیں ان غریبوں سے پوچھیں کہ جن کے گھروں کے چولے تھنڈے پڑے ہوئے ہیں ان غریبوں سے پوچھیں جنہوں نے اس آس امید کے ساتھ کیش ورث میں ٹوینٹی فائف پرسنٹ جو ہے انویسمنٹ کی تھی کہ شاید ان کی ڈوبی ہوئی رقم واپس مل جائے لیکن وہ بھی نہیں ملے جو پچیس پرسنٹ انویسمنٹ کی تھی وہ بھی راجہ نسرباز لے کے باگ گیا اب آگے دیکھیں اور کہاں تک کون کون سی سیڑھی آپ چڑھتے ہیں تب تک طاہر نصیر آپ کے خلاف اسی طرح آواز بلند کرتا رہے گا اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ